اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیونزیرا بأساں شدیدا لیونزیرا یہ انذرہ یونزیرا انذار سے ہے باوے فعل سے لیونزیرا بأساں شدیدا تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے لیونزیرا کی ضمیر کا مرجہ قرآن کو نازل کرنے والی ذات یعنی اللہ رب العزت تو امانہ ہوگا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے مخصوص بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کسی قسم کی کجی نہ رکھی اس کو محافظ بنایا لیونزیرا یہ قرآن کو نازل کیوں فرمایا اس کی وجہ ہے یہاں پر لیونزیرا بأساں شدیدا تاکہ سخت عذاب سے بأس بمانہ عذاب تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو کافروں کو سخت عذاب سے ڈرائے تو قرآن کے ذریعے سے ڈرائے تو قرآن تو منظر بھی ہے جس کے ذریعے سے ڈرائے جا رہا ہے قرآن لیونزیرا قرآن کو نازل فرمایا تاکہ ڈرائے تو ساحب تفسیر فرماتے لیونزیرا انظرہ متعدن الہ مفعولین انظرہ جو ہوتا ہے بابی فعال سے انظرہ اسی سے لیونزیرا ہے یہ متعدی بدوں مفعول ہوتا ہے متعدی الہ مفعولین یہ متعدی بدوں مفعول ہوتا ہے اب صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ متعدی بدوں مفعول ہوتا ہے جیسے اس کی مثال کا قول ہی جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے انہا انظرناکم عذاب قریبا ہم نے تم کو عذاب قریب سے ڈرائیا انظرناکم تو کم یہ مفعول اول ہے عذاب قریبا یہ مفعول ثانی ہے جیسے یہاں پر دو مفعول ہیں نا ویسے لی انظرہ کے بھی دو مفعول ہیں لیکن صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر لی انظرہ با اسن شدیدہ یعنی ایک مفعول کا بیان فرمایا اور ایک مفعول کو حضف کر دیا اقتصار ایک مفعول پر کر لیا گیا ہے ایک مفعول کو حضف کر دیا گیا ہے کیونکہ جس مفعول کو حضف کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے سب لوگ جانتے ہیں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے ظاہر بات ہے قرآن سے قرآن کو نازل فرمایا کس لیے تاکہ عذاب قریب سے ڈر آئے کس کو ڈر آئے انہی لوگوں کو جو قرآن پر ایمان نہیں لائے جو کافر ہیں تو اللذین کفر یہ مفعول اول تھا جس کو حضف کر دیا کیونکہ وہ ظاہر تھا سب لوگ جانتے تھے اس لیے اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اس کو حضف کر دیا گیا اسی کو صاحبِ تفسیر فرماتے ہیں فَاقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحْدِهِمَا دو مفعول متعددی بدوں مفعول تو ہے لیکن یہاں پر دو میں سے ایک پر اقتصار کر دیا گیا اقتصار کیا وَأَصْلُهُ أَصْلُ ہوگی اس کی عبارت لَيُنذِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَأَصَنُ شَدِيدَا یہ اصل عبارت ہوگی بَأَصْ بے مانا عذاب بَأَصْلُ عذابًا شدیدہ سخت عذاب سے ڈرائے اب رہی یہ بات کہ دو مفعول متعددی بدوں مفعول تھا دو میں سے ایک پر اقتصار کر لیا گیا کیوں وجہ تو میں نے بتا دی کہ منظر بھی جس کے ذریعے سے ڈرائے جا رہا ہے اس کو تو یہاں پر بیان کر دیا اس کو تو یہاں پر پیش کر دیا اور منظر جس کو ڈرائے جا رہا ہے اس کو ذکر نہیں کیا کیوں اس لیے کہ وہ ظاہر تھا سب لوگوں کو معلوم تھا اس کے بیان کی ضرورت نہیں تھی اس لیے اقتصار کر لیا فرماتے وَإِنَّمَ اَقْتَسَرَ لَا أَحَدِ مَفْعُولَهِ انظرہ انظرہ کے یعنی جو لِيُنزِرَا ہے اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر اقتصار کر لیا کیوں لِأَنَّ الْمُنظرَ بھی کیونکہ وہ جس کے ذریعے سے ڈرائے جا رہا ہے یعنی عذا منظر بھی جو ہے وَإِنَّمَ اَقْتَسَرَ لَا أَحَدِ مَفْعُولَهِ وہ وہی ہے جس کے لیے کلام کو لائے گیا ہے فَاخْتَسَرَ عَلَيْهِ تو اسی پر اقتصار کر لیا اور منظر کو بیان نہیں کیا کیونکہ وہ ظاہر تھا سب لوگ جانتے تھے منظر بھی جس کے ذریعے سے ڈرائے جائے وہ مختلف ہو سکتے ہیں کبھی عذابِ جہنم سے ڈرائے جا رہا ہے کبھی دوسری ڈرنے کے اسباب تو اور بھی ہیں ہے نا کبھی نبی کو بھیج کر ڈرائے جا رہا ہے نبی بھی بھیجے جاتے ہیں ڈرانے کے لیے کتاب کو بھی نازل کیا جاتا ہے ڈرانے کے لیے تو ڈرانے کے اسباب تو مختلف ہوتے ہیں اس لئے منظر بھی یہاں پر جس کے ذریعے سے ڈرائے جا رہا ہے وہ مختلف تھا اس لئے اس کو تو یہاں پر بیان کر دیا وہ ہو المسروق علیہ اس کے لئے تو یہاں پر کلام کو لائے گیا اس کو ذکر کر دیا گیا فقط تسر علیہ اسی پر اقتصار کر لیا گیا اور چونکہ منظر جو ہے جس کو ڈرائے جا رہا ہے وہ تو صرف وہی کافرین ہے کافرین کو ہی ڈرائے جا رہا ہے وہ سب جانتے تھے ظاہر تھا اس لئے اس کو ذکر نہیں کیا اور ایک پر اقتصار کر لیا لینظر بأسان شدیدہ تاکہ سخت عذاب سے ڈرائے من لدنہ اپنی طرف سے من لدنہ اپنی طرف سے لدن اے صادرم من عندہ یعنی اللہ کی بارگاہ سے جو صادر ہو عذاب اس سے ڈرائے تو لدن بمعنی عندہ صاحبی کتاب نے بتایا کیونکہ لدن کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ لدن اور عندہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب کوئی بھی چیز کسی کے پاس ہو حاضر ہو تو وہاں پر لدن کا استعمال کرتے ہیں اور اگر حاضر نہ ہو لیکن اس کی ملکیت میں ہی ہو چاہے حاضر نہ ہو اس کے ساتھ تو وہاں پر عندہ کا استعمال کر لیتے ہیں تو چونکہ لدن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حاضر ہو اس کے پاس موجود ہو تو یہاں پر لدن سے یہ سمجھ میں آئے گا جیسے کہ معاذ اللہ اللہ رب العزت کے پاس میں وہ عذاب موجود ہو تو اب پاس میں موجود ہو یعنی یہاں پر مکان کا وہم ہوگا حالانکہ ایسا نہیں ہے اللہ رب العزت مکان سے اور قربے مکانی سے بے نیاز ہے تو اب یہاں پر بعث کا اللہ رب العزت کے پاس سے یعنی لدن کے معنی جو ہیں پاس سے صادر ہونے کا معنی ہے سدروہ من عندہ اے من قبلی اللہ کی جانب سے جو باعث اور عذاب صادر ہو یہاں پر من عندہ کے معنی میں عندہ بے معنی قبل بھی ہوتا ہے اے من عندہ اے من قبلی اس لئے صاحب تفسیر نے صادراً من عندہ عندہ سے تفسیر کر دی لدن کی وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ يُبَشِّرَ جو ہے تبشیر جو ہے یہ بھی متعددی بدو مفعول ہوتا ہے ایک مفعول تو اس کا المؤمنین ہے اور دوسرا جو مفعول اس کا ہوتا ہے وہ اے بے انہ لہم یہاں پر ہے لیکن چونکہ یہ دوسرے مفعول کی جانب جو یہ متعددی ہوتا ہے تو اس کا صلاح با آتا ہے اس کو بتانے کے لئے صاحب تفسیر نے فرمایا اے بے انہ لہم فرماتے ہیں اے بے انہ لہم مومنین کو بشارت دے خوش خبری دے کون مومنین اللذین یعملون صالحات جو اچھے کام کرتے ہیں کس بات کی خوش خبری دے اے بے انہ لہم کہ ان کے لئے عجرِ حسن ہے امدہ عجر ہے اچھا عجر ہے عجرِ حسن سے مراد کیا ہے اے الجنہ کہ ان کے لئے جنت ہے تو یبشر المؤمنین یہاں پر یبشر تبشیر سے اس کو تمام قرآن تبشیر سے پڑھا سوائے دو لوگوں کے حمزہ اور امام علی قسائی ان دونوں حضرات نے اس کو یبشورو پڑھا ہے و یبشورو یبشورو نصرہ ینسورو سے یبشورو اس کو پڑھا تو یبشورو پڑھا ہے جبکہ دیگر تمام لوگوں نے اس کو مشدد یعنی یبشرو پڑھا ہے وہی صاحبے تفسیر فرماتے ہیں و یبشورو حمزہ و علی یعنی دو یعنی حمزہ اور علی کے سائی یہ دونوں حضرات یبشورو پڑھتے ہیں یا کے فتح کے ساتھ اور باقی سکون کے ساتھ اور شین کے زمے کے ساتھ بغیر کسی تشدید کے باقی تمام لوگ یبشورو پڑھتے ہیں قرآن ہے اس لئے فرمایا و یبشورو حمزہ و علی ما کسین فیہ ابدا اس حال میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ما کسین یہ ما کسین حال واقع ہے و یبشورو المؤمنین الذین یعملون صالحات ان لہم اجر حسن تو لہم میں جو ہم ضمیر ہے اسی سے ما کسین حال واقع ہے کہ ان لہم اجر حسن ان کے لئے اجر حسن ہے اس حال میں کہ وہ اس اجر حسن میں ہمیشہ رہیں گے اجر حسن سے مراد جنت ہے جیسے کہ صاحب تفسیر نے فرمائے تو ما کسین اسی سے حال واقع ہے کہ اس طور سے کہ وہ لوگ اس اجر میں یعنی جنت میں ہمیشہ رہیں گے ما کسین اے حال من ہم یہ ہم جو ہے نا لہم کے اندر فی لہم لہم میں جو ہم ہے اس میں ہم سے یہ حال واقع ہے فی ہے اے فی الاجر اجر میں ہمیشہ رہیں گے اور اجر کیا ہے وہ جنت ہے ابدا ہمیشہ رہیں گے ما کسین فی ہے ابدا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ اور ان لوگوں کو دراتا ہے جنہوں نے کہا اللہ نے ولد بنا لیا اب یہاں پر يُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدَhos ان لوگوں کو دراتا ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ولد بنا لیا تو یہاں پر جن کو ڈرائے جا رہا ہے ان کا ذکر کر دیا یعنی منظرین کا ذکر کر دیا منظر بھی ہی کا یہاں پر ذکر نہیں کیا جبکہ اس سے پہلے منظر بھی ہی کا ذکر کیا منظرین کا ذکر نہیں کیا تو یہاں پر منظر بھی ہی کا ذکر کیوں نہیں کیا صرف منظرین کا ذکر کر دیا کیوں اس لیے کہ ماقل میں منظر بھی ہی کا ذکر ہو گیا ہے تو اسی پر اقتصار کر لیا کہ ماقل میں جب منظر بھی ہی کا ذکر ہو گیا تو اس کو یہاں پر دوبارہ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر منظرین کو ذکر کیوں کر دیا تو چونکہ یہاں پر منظرین وہ ہیں جو معاذ اللہ اللہ کے لیے ولد ہونے کے اور ولد بنانے کے مدعی ہیں کہ اللہ نے ولد بنا لیا تو انہوں نے نہایت گھٹیا بات کہی ہے نا تو ان کی صورت کو دکھانے کے لیے ان کو ذکر ہی کر دیا کہ یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں ان کو بھی ڈرائے جا رہا ہے جنہوں نے یہ کہا تو یہاں پر اس لئے منظرین کا ذکر کر دیا ہے ذکر المنظرین یہاں پر منظرین کا ذکر کیا ہے اللہ نے دون المنظر بھی منظر بھی کا ذکر نہیں کیا بھی عقس الاول پہلے کا الٹا جیسے پہلے منظر بھی کا ذکر کیا منظرین کا ذکر نہیں کیا اس کا الٹا یہاں پر کیا استغناءن بے تقدیمِ ذکر ہی استے بنیازی کی وجہ سے کہ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے یعنی منظر بہی کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اس لئے یہاں پر منظر بہی کا ذکر نہیں کیا ما لہم بہی من علم ان کو کوئی علم نہیں ہے ان کو ما لہم بہی من علم ما لہم ما نافیہ ہے اور یہاں پر نقرہ من علم علم جو ہے وہ نقرہ ہے من تو تعقید کے لئے زائد ہے تو اب ایسی صورت میں علم جو نقرہ ہے نقرہ تحت نفی واقع ہونے کی وجہ سے یہاں پر عموم کا افادہ کرے گا ما لہم بہی من علم ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے نہ ہی اس کا علم ہے کہ اللہ نے ولد بنایا اتخاذ ولد کا قول کرتے لیکن علم نہیں وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے قول کرتے ہیں اس کا بھی علم نہیں ہے اور انہیں اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ اللہ کا ولد بنانا یہ محال ہے محال ہونے کا بھی علم نہیں ہے انہیں کچھ بھی علم نہیں ہے وہ دہائیت نادان ہیں اور نہائیت ہی نعاشنا ہیں جاہل ہیں بلکل جہالت کی بنا پر ان سے یہ بات سادر ہوتی ہے بلکل کچھ نہیں جانتے اللہ نے اشاعت فرمایا ما لہم بہی من علم ان کے لئے علم نہیں ہے اس کا بہی کی ضمیر کا مرجع ہے یعنی اتخاذ ولد کا انہیں اتخاذ ولد کا علم نہیں ہے یعنی ولد کا یا اتخاذ ولد کا علم نہیں ہے یعنی ان کی یہ بات کیا اللہ نے ولد بنا لیا یہ بات ان کی علم سے سادر نہیں ہوئی ولیکن عن جہل مفرد حد سے بڑی ہوئی نادانی کی بنا پر ان سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے سادر ہوئی ہے فین قلتا تو اگر آپ اتراز کریں ایک اتراز ہے اتراز یہ ہے کہ اللہ کا ولد بنانا فی نفسی ہی محال ہے جب فی نفسی ہی محال ہے تو اس کا تو وجود ہی نہیں ہوگا بلکل تو پھر کیسے کہ دیا گیا ما لہم بھی من علم کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے تو اس کا تو مطلب یہ ان کو اس کا علم نہیں ہے ارے یہ تو تب کہا جاتا نا کہ جبکہ اس کا وجود ہوتا اور محال کا تو وجود ہی نہیں ہے اتخاذ بلد تو اللہ کی حق میں محال ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ کہنا کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے یہ کہنا کیسے صحیح ہوگا شاہب تفسیر اس کا جواب جاتے ہیں پہلے اتراز کا ترجمہ کر دیئے فَإِن قُلْتَا اگر آپ اتراز کریں اتخاذ اللہ ولدن فی نفسه محال اللہ کا ولد بنانا فی نفسه محال ہے اس کا تو وجود ہی نہیں ہوگا فَكَيْفَ قِيلَا تو کیسے کہ دی اگر مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ قُلْتُو میں جواب دوں گا مَانَاهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يُعْلَمُ لِي اِسْتِحَالَتِ فرماتے ہیں کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے تو علم نہ ہونا دو وجہ سے ہوتا ہے کبھی کبھی علم آدمی کو اس لیے نہیں ہو پاتا ہے کہ شئے تو موجود ہے لیکن اس کے جاننے کا طریقہ اس کو حاصل نہیں ہو پایا اس لیے بھی علم نہیں ہوتا ہے اور کبھی کبھی شئے کا علم اس لیے بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ شئے ہی موجود نہیں ہوتی ہے بالکل آدمِ وجود کی وجہ سے علم نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شے موجود تھی ان کو اس کے جاننے کا راستہ نہیں مل پایا یہ معنی نہیں ہے بلکہ یہاں پر معنی یہ ہے کہ وہ فی نفسی محال ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے تو آدمِ وجود کی بنا پر ان کو اس کا علم نہیں ہے کیونکہ وہ محال ہے یہ معنی ہے فرماتے قل تو میں جواب دوں گا معنی آہو اس کا معنی یہ ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمُ ان کو اس کا علم نہیں ہے کیوں لئنہو لیسا مما یعلمو کیونکہ یہ اس میں سے نہیں ہے جس کو جانا جا سکے لئے استحالت ہی کیونکہ یہ یہ تو محال ہے وانتفاع العلم بش ہے شیع کا علم نہ ہونا اما للجہل بطریق یا تو اس راستے کی جہالت کی بنا پر ہوتا ہے جو راستہ اس علم تک پہنچائے اس شیع کے علم تک پہنچائے اور لئنہو یا اس بنا پر آدم علم ہوتا ہے لئنہو فی نفسی محال کہ وہ فی نفسی محال ہے تو یہاں پر ان کو جو عدم علم ہے انتفاع علم ہے یہاں پر وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ فی نفسی محال ہے یہ بتایا صاحب تفسیر میں ولا لعابائهم نہ ہی ان کو اس کا علم ہے ولا لعابائهم نہ ہی ان کے پرخوں کو علم ہے کون سے پرخ ہیں ان کے باپ دادا المقلدین جن کی یہ لوگ تقلید کرتے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے نا تو جن کی یہ تقلید کرتے ہیں جن کے جن کی قول و فیل کو اپنے گردن میں پٹا بنا کر ڈالے رہتے ہیں چاہے انہیں یہ بھی نہیں پا معلوم کہ ان کے باپ دادا کو بھی علم تھا یہ نہیں تھا بس خالی کہتے ہیں کہ باپ دادا کو ہم نے ایسی کرتے پایا تو ایسے آبا مراد ہیں المقلدین جن کی یہ تقلید کرتے ہیں تو ان کے باپ دادا کو بھی معلوم نہیں تھا علم نہیں تھا اتخاذِ ولد کا ان لوگوں نے بھی اتخاذِ ولد کا قول کیا تو وہ جہالت کی بنا پر قبورت کلمتن یہ ان کا اتخاذِ ولد کی جو بات انہوں نے کہیے نا یہ بات نہائیت بڑی بات کہہ دی قبورت کلمتن کلمہ ہونے کے اعتبار سے یہ بات ہونے کے اعتبار سے بہت بڑی بات ہے ہے نا تو کلمتن یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی بنا پر قبورت کی ضمیر سے جو قبورت میں یا ضمیر ہے جو قول کی طرف لوٹ رہی ہے کلمہ کی طرف تو ان کے قول کی جانب لوٹ رہی ہے یا مذکور کی جانب لوٹ رہی ہے یا معقال کی جانب لوٹ رہی ہے کلمتن یہ تمیز واقع ہے تمیز نسبت قبورت کلمتن کلمہ ہونے کے اعتبار سے اmotiv کی بات بہت بڑی ہے یہ کلمتن پر جو نصب ہے کلمتن جو منصوب ہے وہ تمیز کی بنا پر منصوب ہے وفی ہے معنی معنی تعجب فرماتے ہیں کہ کبورت کلمتن تمیز تو ہے لیکن اس میں معنی تعجب بھی ہے یعنی تعجب کے طور پر بھی یہ کہا جا رہا ہے گویا کہ اب اس کا معنی یہ ہے ما اکبر آہا کلمتن کتنی بڑی بات کہہ دیئے کتنی بڑی بات کہہ دیئے گویا کہ یہ معنی ہے اس کا یعنی کونسی ایسی چیز ہے جس نے اس بات کو اتنا بڑا کر دیا یہ تعجب کیسے ہیں تو فرماتے ہیں وَضْغَمِيرُ فِي قَبُورَتْ يَرْجْعِلَا قَوْلِهِمْ قَبُورَتْ میں جو ضمیر ہے نا وہ لوٹ رہی ہے ان کے قول اتخذ اللہ ولدن کی جانے اس کی طرف زمین لوٹ رہی ہے تو ان کی یہ جو بات ہے اتخذ اللہ ولدن یہ بہت بڑی بات کہتی انہوں نے حد سے بڑی بات کہتی اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ تو پورا انہوں نے جملہ بولا اتخذ اللہ ولدن تو اس کو قرآن نے کہا قبورت کلمتن کلمہ ہونے کے اعتبار سے بہت بڑی ہے وہ کلمہ نہیں وہ تو کلام انہوں نے بولا تھا تو اس کو قلمہ قرآن نہیں کیوں کہہ دیا تو صاحب تفسیر فرماتے ہیں سمیت قلمہ ان کی اس بات کو قلمہ قرار دیا گیا تو قلمہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مفرد ہے بلکہ قلمہ کا اطلاق پورے پورے کلام پر بھی ہوتا ہے پورے پورے قصیدے پر بھی ہو جاتا ہے جیسے یہ قصیدے کا نام بھی قلمہ رکھ دیتے ہیں قلمہ طیبہ ہے نا وہ تو پورا جملہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو دو جملے ہیں اس میں پھر بھی اس کو قلمہ کہا جاتا ہے تو وہ یہاں پر قلمہ اسطلاح کے اعتبار سے قلمہ نہیں ہے بلکہ عرف میں قلمہ کا اطلاق پورے پورے کلام اور قصیدے پر بھی ہوتا ہے اس لئے یہاں پر پورے جملے پر قلمہ کا اطلاق کر دیا گیا ہے اور قلمہ اسے کہہ دیا گیا ہے فرماتے ہیں وہ سمیت کلمتاں یہاں پر قلمہ اس کو بول دیا گیا جیسے کہ قلمہ کے ذریعے سے قصیدہ کو وہ سم کرتے ہیں قصیدہ کو بھی قلمہ کہہ دیتے ہیں قبورت قلمتاں تخرجو من افواہم کتنی بڑی بات کہہ دی کتنی بڑی بات ہے جو ان کے موہوں سے نکل گئی موہوں سے نکل گئی ان کے من افواہم فوہن کی جمع افواہ تخرجو من افواہم یہ قلمتاں سے صفت واقع ہے فرماتے ہیں صفتن لے قلمہ یہ قلمتاں کی صفت واقع ہے تفید و استعظامن یہ نہایت قباحت کو قباحت کے بیان کا افادہ کر رہی ہے کیا مطلب قباحت کے بیان کا افادہ کیا مطلب قباحت کا بیان کا افادہ یہ ہے کہ بساوقات آدمیوں کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں دلوں میں ترہ ترہ کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے اور ترہ ترہ کے وسوسے تو ذہن میں آتے ہیں اور آدمی مارے شرم کے کبھی یا کسی بھی وجہ سے ان کو بول نہیں پاتا ہے سکت نہیں رکھتا ہے ان کے بولنے کی اور اپنے دلی دل میں آئے وہ وسوسے ہو دی اور ان کو پی جاتا ہے بول نہیں پاتا ہے بولنے کی سکت نہیں رکھتا ہے تو ایسے ترہ ترہ کے وسوسے آئے اور یہ ایسا ان کے دلوں میں وسوسہ آیا اللہ کے ولد بنا لینے کا یہ تو حد سے زیادہ بڑا وسوسہ ہو گیا نا اس کو تو انہیں پی جانا چاہیے لیکن یہ کیتنے بتتمیز ہیں کہ دل میں آیا ان کو زبان سے بھی نکال دیا تو یہ ان کے گھٹیا پن کو بیان کرنے کے لیے تخرج من افواہہم یہ صفت کلمتن کی ذکر کی گئی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صفت احترازی بھی ہو یہ بتانے کے لیے ہو کہ دیکھو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دل میں ہوتی ہیں جو دل میں تو ہوتی ہیں دل میں ہوتی ہیں اور وہ دل میں ہوتی رہتی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبان سے کہی جاتی ہے یعنی کلمہ تو حقیقتاً تو وہ ہوتا ہے جو دل میں ہے بات تو حقیقتاً تو وہ ہے جو دل میں ہے لیکن زبان سے بھی کہ دی جاتی ہے جیسے کہ قرآن نے جیسے کہ ایک شاعر نے کہا ہے کیا یعنی کلمہ کا اطلاق تو اسی پر ہوتا جو نفس کے اندر ہے جیسے شاعر نے کہا ان الکلام علا فی الفعاد و انما جعل اللسان علا الفعاد دلیلا کلام تو وہی ہے جو دل میں ہے زبان کو تو فعاد اور دل پر دلیل اور رہنمہ بنایا گیا ہے تو کلمہ اور کلام تو در حقیقت وہی ہوتا جو نفس میں ہوتا ہے تو انہوں نے تو بات بول دی تو لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے دل میں یہ بات ہوگی لیکن یہ بتانے کے لیے کہ وہ دل میں ہی انہوں نے رکھی بلکہ زبان سے بھی نکال دی یہ بتانے کے لیے یہاں پر اس کا ذکر کیا ایسی بڑی بات بولی جو بات ان کے موہوں سے نکلتی ہے یعنی اتنے بڑے بتتمیز ہیں کہ بولنے کی بھی جرت رکھتے ہیں فرماتے ہیں صفت لے کلمتن یہ کلمتن کی صفت ہے تفیدو استعظامن یہ ان کی حد سے بڑی قباحت کا قباحت کو بیان کرنے کا افادہ کر رہی ہے لے استرائیہم لن نتقی بیہا کیونکہ انہوں نے اس بات کے نتقی بھی جرعت مندی کر لی و اخراج یہاں من افواہیم اپنی موہوں سے اس کو نکالنے کی بھی جرعت مندی کر لی فَإِنَّا كَسِرَمَّا يُوَسْوِسُحُ شَيْطَانِ کیونکہ بسا عقا شیطان وسوسے ڈالتا ہے فی قلوب الناس لوگوں کے دلوں میں من المنکرات کے لَا يَتَمَالِكُونَ لَا يَتَمَالَكُونَ اَن يَتَفَوَّهُ بِهِ وہ لوگ سکت نہیں رکھتے ہیں اس بات کی کہ وہ اس کو اپنے موہ سے نکالیں بل یک ذمون علے بلکہ اس کو پی جاتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں فَكَيْفَ بِمِثْلِ حَذَ الْمُنْكَرِ تو کیا حال ہوگا اس منکر کا یہ تو بہت بڑا منکر ہے اس کو تو اور زیادہ پی جانا چاہیے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے بولے کی بھی جرتمندی کر لیتے ہیں ہے نا اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا اللہ نے ارشاد فرمائے یہ لوگ نہیں بولتے ہیں مگر جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بانتے ہیں اللہ پر اللہ نے بلد بنا لیا اللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو قفن احد تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا نہیں کہتے مگر جھوٹ اے ما يَقُولُونَ ذَالِكَ إِلَّا كَذِبَا وہ یہ جو بات کہتے ہیں وہ جھوٹ ہی بولتے ہیں ہوا صفت للمزدر محذوف فرماتے کذباً یہ منصوب ہے نا وہ مفول مطلق کی بنا پر منصوب ہے در حقیقت یہاں پر قولاً کذبا تھا یعنی موصوف محذوف کی یہ صفت ہے اصل عبارت ہے اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبَا اور قولاً یہ يَقُولُونَ کا مفول مطلق ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ تو لگتا ہے کہ تم تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دوگے عَلَى آثَارِهِمْ ان کے پیچھے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ حریص تھے اس بات کہے کہ لوگ ایمان لے کر آئیں قرآن کو سنیں قرآن پر یقین رکھیں اللہ پر ایمان لائیں اس بات کے بہت حریص تھے جب ان پر قرآن پیش کیا اور انہوں نے ایمان نہیں لائے اور وہ پیٹ پھیر کر چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حزن و غم ہوا جو غیز اور غصہ آیا ان تمام کو تشبیحاً اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا یعنی ان کا حال اب ایسا تھا جیسے کہ کوئی انسان ایسا ہو کہ جس کے دوست اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں اور وہ اپنے دوستوں کے چھوڑنے کے بعد غم و حسرت میں ان کے پیچھے پچھاڑے کھا رہا ہو تو یہ حال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ آپ حریص تھے کہ لوگ ایمان لے کر آئیں اور عذاب جہنم سے بچ جائیں تو اب یہاں پر گویا کے دونوں طرف سے ایک ایک صورت منتظہ کی چند چیزیں ادھر سے لیں چند چیزیں ادھر سے لیں اور ایک حیعت منتظہ کر کے دوسری حیعت کے ساتھ تشبیح دے دی تو یہ تمثیل ہے یہ تشبیح ملفوف ہے یا یہ کہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیح دیو اس شخص سے لیکن یہاں پر مشبہ بھی کا سراحتاً ذکر کر دیا باخعن نفس کا علی آسارہم ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے تھے لیکن اس حیعت کو بیانت تشبیح اس حیعت میں تشبیح دے کر اس شخص سے تشبیح دی جو اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے فرقت پر ہلاکت میں ڈال رہا ہو اور اس مشبہ بھی کا ہی یہاں پر سراحتاً ذکر کر دیا تو استیارہ تسریحیہ بھی ہو سکتا ہے استیارہ تسریحیہ استیارہ مسرحہ تو تمثیل بھی ہو سکتی ہے اور استیارہ مسرحہ بھی ہو سکتا ہے یعنی مشبہ بھی کا سراحتاً یہاں پر ذکر کر دیا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ایسا لگتا ہے یہاں پر لعلہ ترجی کے لئے نہیں ہے بلکہ تشبیح کے لئے ہے لگتا ایسا لگتا ہے جیسے کہ تم اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاکت میں ڈال دوگے اس کا مانع ہوتا ہے اپنے آپ کو قتل کر دینا خطرے میں ڈال دینا اسی لئے صاحب تفسیر نے تفسیر کی قاتل النفس کا ایسا لگتا ہے جیسے کہ تم اپنے آپ کو ان کے پیچھے خطرے میں ڈال دوگے اے آساری کفار حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے والے تھے اپنے آپ کو ہلاکت کرنے والے نہیں تھے لیکن سرکار کے اس قیفیت کو تشبیح دی ہے اس شخص کے ساتھ جو شخص اپنے دوستوں کے نکل جانے پر جدہ ہو جانے پر اس کے پیچھے پچھاڑے کھاتا ہو اور اس کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہو اس کے ساتھ تشبیح دے کر اسی کا استعارہ کر لیا گیا ہے تو استعارہ تصریحیہ بھی ہو سکتا ہے یا تمثیل بھی ہو سکتی ہے اے علیہ آثار کفار شبہہو و ایہہم اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کفار کو تشبیح دی ہے حینہ تولو عنہ جبکہ وہ کفار سرکار سے پیٹ فیر کر چلے گئے ولم یؤمنو بھی اور قرآن پر ایمان نہیں لائے یا نبی پر ایمان نہیں لائے وما تداخلہ من الاسف علی تولیہم اور ان کے پیٹ فیرنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حزن و غم ہوا اس حزن و غم کو اور سرکار کی ذات کو اور ان کے پیڑنے کو یعنی پوری حیعت کو تشبیح دی بے رجل ایسے شخص کے ساتھ تشبیح دی ہے کہ فارقہو احبتہو جس سے اس کے دوست جدہ ہو گئے ہوں فہویتساقت و حسرات علی آثارہم تو وہ مارے حسرتوں کے ان کے پیچھے پچھارے کھا رہا ہو و یبغع نفسہ وجدن علیہم اور ان کے اوپر غم کھاتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہو و تلہ فن علا فراقہم اور ان کے جدائی پر موقف افسوس مل رہا ہو اور حسرتیں بھر رہا ہو تو ایسے شخص سے تشبیح دی ہے ہے نا تو میں نے بتایا کہ یہاں پر تشبیح مرکب بھی ہو سکتی ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تمثیل ہو اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایستیارہ ہو بس فرق یہ ہے کہ تمثیل مرکب میں ہوتی ہے اور ایستیارہ مفرد میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے مختلف کتابوں میں پڑا ہوگا ایسا لگتا ہے جیسے کہ اپنے آپ کو تم ہلاکت میں ڈال دو گے ان کے پیچھے اگر وہ اس حدیث یعنی اس بات پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے اسفن افسوس کرتے افسوس کرنے کے لئے خاطر یہ اسفن جو ہے یہ مفول لہو ہے اور اسف کہتے ہیں انتہائی حزن و غم کو اور کچھ علماء نے فرمایا الاسف المبالغتو فی الحزن والغزب کہ اسف جو ہے وہ حزن و غزب میں مبالغے کو کہتے ہیں یعنی بہت زیادہ حزن و غزب ہو یا بعض لوگوں نے یہ بھی کہا حزن معالغزب کا نام افسف ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دو گے ہلاکت میں ڈال دو گے ان کے پیچھے اگر وہ اس حدیث پر یعنی قرآن پر ایمان نہ لائے افسفن اور یہ ڈالنا کس لئے ہوگا مارے غم کے ہوگا غم کے مارے ہوگا ہے نا اسی لئے صاحب تفسیر نے فرمایا والاسف المبالغتو فی الحزن والغزب اصف جو ہے وہ حزن اور غزب اور غیث و غزب میں مبالغہ ہے اب انشاءاللہ آئندہ پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ